بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف وڈن ٹیز تو دوستو آج میں آپ کے لیے چلی چکن کی ریسپی لے کر آیا ہوں چلی چکن جو کہ ایک چائنیز ریسپی ہے جو کہ چائنہ میں فیمس ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اول آور دا ورڈ میں بھی کافی فیمس اور شوک سے کھائے جانے والی ڈیش ہے جو لوگ چائنیز ریسٹورنٹ گئے ہوں گے انہوں نے یہ ڈیش ضرور کھائی ہوگی آج وہ ہی ڈیش آپ کو گھر پ بنانا بتائیں گے وہ بھی آسان طریقے سے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا سکرپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کو ریسپی کی امکمل سمجھ آجائے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمارے پاس ہے چار سو گرام چکن بریس جس کو ہم اس طریقے سے باریک سلائسز میں کٹنگ کر لیں گے اور کٹنگ آپ نے ایک ہی شیپ میں کرنی ہے جتنا ہو سکے باریک کٹنگ کر لیجئے گا اس سے یہ ہوگا ایک تو چکن جلدی کک ہو جائے گا دوسرا سپائسز کی کوٹنگ اچھے طریقے سے ہو جائے گی چکن کے چاروں طرف تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اچھے سے کٹنگ کر لی ہے بلکل آسانی کے ساتھ ہو جائے گی کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے اب اس چکن کو ہم بول کے اندر ٹرانسفر کر لیں گے اور ٹرانسفر کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ سپائسز جس میں ہاف ٹی سپون نمک ٹیسٹ کے کوڈنگ ہاف ٹی سپون چینی یعنی کے شوگر ہاف ٹی سپون ہی ایڈ کریں گے کٹی ہوئی کالی مرچ پاوڈر کا استعمال آپ اس میں نہ کی جائے گا ورنہ چکن کا کلر خراب ہو جائے گا ایک انڈر ایڈ کریں گے ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے کوٹنگ کے لیے ٹو ٹیبل سپون کون سٹارچ اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ چکن کے ساتھ اچھے سے کوٹنگ ہو جائے تو چلیں جی یہاں پر ہم نے چکن کوچھے سے کوٹنگ کر لی ہے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں دس منٹ کے لیے اتنی دیر میں ہم ویجی ٹیبل جو ہیں اس میں جو جائیں گی کٹنگ کر لیں گے تو اس طرح سے پیاز کی کٹنگ کر لیں گے اور جو کٹنگ ہے آپ نے ایک جیسی ہی کرنی ہے جو کہ ریسپی کی ریکوائرمنٹ ہے تو یہاں پر ہم نے ریڈ اونین گرین چیلیز سپرنگ اونین اور گرین کیپسی کا ملی ہے ایک جیسی ہی آپ نے کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں بلکل آسانی کے ساتھ یہ بھی ہو جائے گی کٹنگ آپ کو اس لیے دکھائی ہے تاکہ آپ کو اور بھی ایزی ہو جائے تو بلکل جو ہے شورٹ طریقے سے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اگر آپ کو فل جو ہے اس کی کٹنگ دکھائی جائے تو ریسپی جو ہے بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو چلیں جی یہاں پر جو ہے ویجی ٹیبلز کی بھی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب ان کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اور چلتے ہیں کچن کی طرف تو یہاں پر ہم نے اوئل کو میڈیوم فلیم کے اوپر گرم کر لیا تھا اب چکن کے پیسیز کو ایک ایک کر کے اوئل کے اندر ایڈ کریں گے فلیم آپ نے میڈیوم ہی رکھنی ہے اور میکسیمم آپ کو تین سے چار منٹ لگیں گے اور چکن جو ہے اچھے سے ککھ ہو جائے گا فرائی ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ایک سائٹ سے فرائی کر لیا ہے اب اس کی ہم سائٹ چینج کر لیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ایک سے ڈیڑھ منٹ تک فرائی کریں گے زیادہ دیرہ اپنے چکن کو فرائی نہیں کرنا ورنہ یہ ڈرائی ہو جائے گا اور دوسرا اس کا جو کلر ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا تو دوستو یہاں پر چکن ہمارا اچھے سے ڈن ہو چکا ہے اب اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب دوبارہ سے پین میں ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ اوئل اور یہ ہے ہمارے پاس ون ٹیبل سپون چوب کیا ہوا گارلک اس کو ہم دو سے تین منٹ تک کک کر لیں گے تاکہ اس کا کچھا پان دور ہو جائے گارلک کا کچھا پان دور کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ویجی ٹیبلز جن کو ہم میڈیوم فلیم کے اوپر جسٹ دو منٹ تک کک کریں گے زیادہ دیر تک آپ نے کک نہیں کرنا جسٹ ہم ان کو سوفٹ کریں گے اور جب یہ دو منٹ تک کک ہو جائیں گی تو اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ سپائسز جس میں ون فورتھ ٹی سپون نمک خاف ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ ون ٹیبل سپون چکن سٹوک پاودر ون ٹیبل سپون اوستر سوس اور خاف ٹیبل سپون ایڈ کریں گے ڈارک سویا سوس اور یہ ہے ہمارے پاس ون ٹیبل سپون کون سٹارچ اس میں پانی ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر کے اسے بھی ہم ایڈ کر کے دو سے تین منٹ تک سوس کو میڈیوم فلیم کے اوپر پکائیں گے اور جب اس طرح سے سوس تیار ہو جائے گی تو اس میں ہم ایڈ کریں گے چکن اب اس چکن کو ہم ایک سے دو منٹ تک مزید پکائیں گے تو یہاں پر ہماری ریسپی آلموس ڈن ہو چکی ہے اینڈ پہ جا کے اس میں ہم ایڈ کریں گے سپرنگ اونین جسٹ مکس کر لیں گے تو چلیں جی دوستو فائنلی ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لک ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور آج سے آپ کو ریسٹورنٹ جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی گھر میں دعوت ہو مہمانہ نہیں ہوں یا کوئی بھی آپ کے گھر میں خاص فنکشن ہو تو آپ اسے بنائیں مہمان سمجھیں گے کہ آپ اس ڈیش کو اس ریسپی کو ریسٹورنٹ سے لے کے آئے ہیں لیکن جب ان کو پتا چلے گا کہ آپ نے تیار کی ہے ککی ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کی تعریف کریں گے اور اگر آپ نے آج کچھ بھی اچھا سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی نئی فوڈ ویڈیوز اور آئیڈیاز دیکھنے کو ملے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ